موسیقی کیسیس یا چک روان مزید دو جانے نگل گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران 42 نیکیسیس ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں موزی وارس سے مزید چار امووات ریکارڈ ہوئی صبح بھر میں ستر نیکیسیس سامنے آئے کوروانا کے مضبط کیسیس کی شرعہ ایک آشار یا چھے سی صدر ریکارڈ پزائی آلودکی کا زور برقرار لاہور میں سموک کے ڈیرے ائر قولیٹی انڈیکس مجموعی طور پر 334 پر پہنچ گیا کوٹ لگپت میں ایک یو آئی پانسو پینٹالیس گل برک میں چار سو چراثی موڈر ٹاؤن میں چار سو ستر ریکارڈ کیا گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے محکمہ محولیات کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر تیب بیمارین کا شہریوں کو احتیاط تدابیر اپنانے کا مشورہ وزیراعلہ بنجاب سردار عثمان گلدار کا کہنا ہے کہ فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی پر سختی سے عمل دراوت کروایا جائے محکمہ محولیات انتظامیہ اور متعلقہ ادارے سموک کے حوالے سے ہمہ وقت چوکس رہیں کھوڑا کرکٹ کو جلانے کی پابندی کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی اپوزیشن ای وی ایم سے بھاگ رہی ہے الیکٹرونک بوٹنگ مشین سے متعلق عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی نئی ٹیکنالوجی سے الیکشن میں شفافیت آئے کی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو گیس بہران عوام کا سخت امتحان چولے تھنڈے پڑھنے پر خواتین پریشان گیس کی لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی متاثر تاجپورا اور شادرہ میں گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ پر عوام کا پا رہا ہے حکومت کے خلاف شدید مارے بازی گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ انتظامیاں بدل گئی مگر تاریخی امارتوں کی حالت نہ بدلی مال روڈ پر قائم تریپن تاریخی امارتی ٹوٹ پوٹ کا شکار امارتوں کے برامتوں میں کابزین کے ڈیرے ورڈ پینک کی کروڑوں روپے کی امتحاد بھی کسی کام نہ آئی تزینو آرائی سرکاری کاغزوں تک محدود پابندی کے باوجود تاریخی امارتوں پر تشریری بورٹ اور بینرز آویزان خات کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف پنجاب حکومت کا بڑا ایکشن ایک ہفتے کے دوران صبح بھر میں زخیرہ کی گئی چار لاکھ ساٹھ ہزار خات کی بوریاں برامت چیف سیکٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس خات کی زخیرہ اندوزی میں ملوث ایک سو تیرہ افراد گرفتار ایک سو نوے مقدمات درج مرگی کا گوشت تین روپے مزید مہنگا ہو گیا قیمت تین سو چون سٹھ روپے فی گلو ہو گئی فارمی انڈے بدستور ایک سو پچاسی روپے فی درجن پر پروٹ سبزیاں مہنگائی کی ٹرین پر سوار آلو اسی روپے پیاس پچاس روپے ٹیمانٹر ایک سو چالیس روپے اور ادرک تین سو پچاس روپے فی گلو دستیاب شملا مرس دو سو روپے بھنڈی ایک سو چالیس روپے گھیا قدو اسی روپے فی گلو فرو پنچاب اسمبلی کا اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد کل دوبارہ ہوگا اجلاس کی صدارت چودی پر ویجلا ہی کریں گے مہنگائی ایک سائز اور نارٹ پورٹک سے متعلق جوابات لیے جائیں گے چھٹی کے روز روایتی ناشتے پر زور انارکلی فوٹ سٹریٹ میں گہمہ گہمی شہری من پسند ناشتے سے لطف اندوز ہونے لگے کسی نے دوستوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا تو کوئی فیاملی کے لیے پیک کرواتا نظر آیا ہوم اکنونکس کالج کے پچاس سٹری طالبات کے وفد کی الحمرہ عمر طالبات کا اسلامی آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش کی گہرے تلچسپی کا اظہار طالبات نے الحمرہ میں بہترین انتظامات کو سرہا دی ایچ ای نیشنل سویمنگ چیمپینشپ فاتین کے مقابلوں میں پاکستان آرمی کی ٹیم نے بہتری حاصل کر لی اوپن کیٹگری دو سو بیک سٹروک میں آرمی کی بسمہ خان نے گولڈ میڈل حاصل کیا موسیقی